السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق بن ابین قحافہ بن عامر بن عمر بن قعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قعب بن لوی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا اور وہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھی حضرت عائشہ بیست نبوی کے چار سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ کا زمانہ تفولیت صدیقہ اکبر جیسے جلیل القدر باپ کے زیر سائے بسر ہوا وہ بچپن ہی سے بہت ذہین اور ہوشمند تھی اور اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھی کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یاد داشت اتنی اچھی نہ تھی بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ سرور عالم پاس سے گزرے ننہی عائشہ کی گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا حضور نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے جواب دیا گھوڑا ہے حضور نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے انہوں نے بے ساختہ کہا کیوں یا رسول اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا امام بخاری کا بیان ہے کہ جب آیت بلیس ساعت موعدہم وساعت ادھا و عمر مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کھیل کدھ میں مشغول تھی حضور سے پہلے حضرت عائشہ کی نسبت جبیر بن متعم کے بیٹے سے ہوئی مگر جبیر نے اپنی ماں کے ایمہ پر یہ نسبت اس لیے فسق کر دی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم کی تحریک پر حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عائشہ کے لیے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بھائی تھے تاجب سے پوچھا کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا خولہ نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابوبکر میرے دینی بھائی ہے اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے جناب صدیق اکبر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئے فوراں راضی ہو گئے چنانچہ چھ سال کی عمر میں حضرت عائشہ حضرت سے تین سال قبل ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبالہ نکاح میں آگئی حضرت ابوبکر نے خود نکاح پڑھایا پانچ صد درہم حق مہر مقرر ہوا ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں تاؤن کی خوفناک وبا پھیلی تھی جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے احتراز کرتے تھے حضرت عائشہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی اس وقت سے ماہ شوال کی نہوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہوا حضرت عائشہ سے نکاح کی بشارت حضور کو خواب میں ہو چکی تھی آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہے آپ نے کھولا تو حضرت عائشہ تھی حضرت عائشہ کا نکاح انتہائی سادکی سے ہوا وہ فرماتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا تاں آنکہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا حضرت عائشہ پیدائشی مسلمان تھی ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والد کو پہچانا انہیں مسلمان پایا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پر روز عزل سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا حضرت عائشہ سے نکاح کے تین سال بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے مدینہ پہنچ کر سرور کائنات اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن حارسہ حضرت ابو رافع اور عبداللہ بن عرائقز کو اپنے اہل و عیال لانے کے لئے مکہ بھیجے واپسی پر حضرت زید بن حارسہ کے ساتھ حضرت فاطمت الزہرہ حضرت ام کلسوم حضرت سودہ بنت زمعہ حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ بن زید تھے حضرت عبداللہ بن عرائقز کے ہمرا عبداللہ بن ابو بکر ام رومان عائشہ صدیقہ اور اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نابی تھی مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ محلہ بن حارس میں اپنے والد محترم کے گھر اتری مدینہ کی آب و ہوا شروع شروع میں مہادرین کے موافق نہ آئی حضرت ابو بکر صدیقہ سخت بیمار ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے نہایت تنہی سے ان کی تیمارداری کی جب وہ سہتیاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئی مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے تاہم جان بج گئی جب سہت بحال ہوئی تو صدیقہ اکبر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ عائشہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے فرمایا فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہیں صدیقہ اکبر نے اپنے پاس سے پانچ سو درہم حضور کی خدمت میں بطور قرض حسنا پیش کیے جو آپ نے خبول فرما لیے اور وہی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال ایک ہجری میں رخصت کرا لیا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر نو سال اور بعض روایتوں کے مطابق بارہ برس کی تھی تین ہجری میں غزوے احد پیش آیا جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پاسہ پلڑ گیا اور حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو مدینے سے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت صفیہ سیدت النساء فاطمت الزہرہ اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکی وہاں پہنچ کر حضور کو سلامت دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائیں ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور پھر مشکیزیں سمال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا جب دوسرے صحابہ اکرام جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو مدینہ واپس تشریف لائیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ غزوہ خندق میں بھی قلعہ سے باہر نہ نکل کر غزوہ خندق سے باہر نکل کر نقشہ جنگ دیکھا کرتی تھی حضور سے دوسری لڑائیوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت چاہی تھی لیکن نہ ملی صحیح بخاری میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر خبرستان چلی جاتی تھی ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ام المؤمنین فطری طور پر نہایت دلیر اور نڈڑ تھی حضرت عائشہ صدیخہ کی حیات مبارکہ کے چار واقعات بہت اہم ہیں واقعہ افق، واقعہ ایلہ، واقعہ تحریم اور واقعہ تخییر افق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ بنو مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ حضور کے ہمراہ تھی راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئی وہاں ان کے گلے کاہار جو وہ اپنی بہن حضرت اسما سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں گر گیا واپسی پر پتا چلا تو بہت مسترب ہوئی پھر اسی سمت واپس لوٹی خیال کیا کہ خافلہ کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جائیں گی جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو خافلہ رفعانہ ہو چکا تھا بہت گھبرائی ناتجربہ کاری کی عمر تھی چادر اڑ کر وہیں لیٹ گئی حضرت صفوان بن معتل کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں خافلے سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو پہچان لیا کیونکہ بچپن میں یا نزول حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا جب واقعہ معلوم ہوا تو بہت ہمدردی کی پھر ام المؤمنین کو اونٹ پر بٹھا کر اجلت سے خافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دو پہر کے وقت خافلے میں جاملے مشہور منافق عبداللہ بن عبی کو جب اس واقعہ کا پتا چلا تو اس نے حضرت صدیقہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب باعثمت نہیں رہی چند سادہ لوح مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدر قدرتا تشویش پیدا ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی ناحق کی بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئی اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت براعت نازل ہوئی لولا اذ سمعتموہ زن المؤمنون والمؤمنات بانفسیهم خیرا وقالوہذا افکم مبین سور نور جب تم نے یہ سنات مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ سریح تحمت ہے آیت براعت کے نزول سے دشمنوں کے موہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لوح مسلمان جو غلط فہمی کا شکر تھے شخت سرمندہ ہوئے انہوں نے نہایت آجیسی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی حضرت عائشہ اور ان کے والدین کو قدرتاً بے حد مسررت ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا انہوں نے فرمایا میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنون نہیں واقعہ تحریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اثر کی نماز کے بعد ازواج متحرات کے پاس تھوڑی دیر کے لئے تشریف لے جاتے ایک دفعہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ دیر ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک ہوا انہوں نے تجسس کیا تو معاملہ ہوا کہ حضور نے زینب کے ہاں شہد کھایا ہے جو انہیں کسی نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا حضرت عائشہ نے حضرت حفظہ سے کہا کہ جب حضور ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائے تو کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے اس میں قدر بو ہوتی ہے اور آقا دو جہاں کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی جب حضور فرمائیں گے کہ زینب نے شہد پلایا ہے تو تم کہنا شاید یہ شہد اور فتح کی مکھی کا ہے جب حضور حضرت حفظہ کے ہاں تشریف لائے تو یہی سوال و جواب ہوئے اور پھر حضرت صفیہ اور عائشہ نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور کی طبیعت مبارکہ میں تقدر پیدا ہوا چنانچہ جب آپ پھر حضرت زینب کے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے حضب معمول شہد پیش کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایوہ النبی لما تحرموا ما احل اللہ لکھ تبتغی مرضات ازباجک اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضا مندی کے لیے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو سور تحریم آیت نمبر ایک واقعہ الہ ازباج متحرات کے لیے غلہ اور خجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی وہ تنگ دستی سے گزر اوقات کرتی تھی ادھر اموال غنیمت اور سالانہ محاصل میں کافی اضافہ ہو چکا تھا سنانچہ ازباج متحرات نے اپنے مقررہ گزارے میں اضافے کی خواہش کی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروخ نے اپنی بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ کو سمجھا کر اس مطالبے سے باز رکھا لیکن دوسری ازباج اس مطالبہ پر قائم رہی اتفاق سے اسی زمانے میں حضور گھوڑے سے گر پڑے اور پہلوے مبارک میں چوٹ لگی آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے سے متصل ایک بالا خانے پر قیام فرمایا اور اہد کیا کہ ایک مہینے تک ازباج متحرات کو نہ ملیں گے منافقین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی تمام صحابہ اکرام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عمر فاروق حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ایک خرید چار پائی پر لیٹے تھے اور جس میں اثر پر بان کے نشان بن گئے تھے فاروق عظم حضور کو اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی فرمایا نہیں حضرت عمر فاروق نے یہ خوش خبری تمام لوگوں کو سنا دی اس پر تمام مسلمانوں اور ازواج متحرات میں مسررت کی لہر دوڑ گئی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ایک ایک دن گنتی تھی انتیسویں دن حضور بالا خانہ سے اتر کر سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک مہینے کا عہد فرمایا تھا اور آج انتیس دن ہوئے ہیں فرمایا مہینہ کبھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے واقعہ تخیر واقعہ علا کے بعد ایک دن حضور حضرت عائشہ صدیخہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا حضرت عائشہ نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے حضور نے سورہ احضاب کی یہ آیات تلاوت فرمائی یا ایہا النبی قل لأزفاجك اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق درکار ہے تو آؤ میں تم کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے حضرت عائشہ نے ارض کیا یا رسول اللہ اس میں والدین کے مشورے کی کیا ضرورت میں تو اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں حضور نے یہ جواب پسند فرمایا یہی بات جب دوسری ازواج سے پوچھی تو انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا سید الانام کو حضرت عائشہ بہت محبوب تھی مسند ابو دعود میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے باری تعالی یوں تو میں سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں مگر دل میرے بس میں نہیں کہ وہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے یا اللہ اسے معاف فرمانا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں بہت احتمام فرماتے تھے اور اپنی مسواق بار بار دھلوایا کرتے تھے اس خدمت کی انجام دہی حضرت عائشہ ہی کے سپر تھی حضرت عائشہ حضور پر جان شڑکتی تھی ایک دفعہ آپ رات کے وقت اٹھ کر کہیں تشریف لے گئیں جب حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی اور حضور کو موجود نہ پایا تو سخت پریشان ہوئی دیوانا وار انہیں ادھر ادھر اندھیرے میں ٹٹولنے لگی آخر ایک جگہ حضور کا خدم مبارک ملا دیکھا تو آپ سر بس سجود یاد الہی میں مشغول ہے اس وقت انہیں اتمنان ہوا ایک دفعہ حضور کمبل اڑ کر مزید میں تشریف لائے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر دھبے نظر آتے ہیں آپ نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا حضرت عائشہ نے کٹورے میں پانی منگوایا خود اپنے ہاتھ سے داغ دھوئے اس کے بعد کمبل خشک کر کے آپ کی خدمت میں واپس بھیجا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے یا احرام کھولتے تو حضرت عائشہ صدیقہ جسم مبارک میں خشبو لگاتی تھی ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا حضور نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا دور دور تک پانی نہیں تھا اس لئے لوگوں نے بغیر وضوع نماز پڑھی واپس آ کر حضور سے ماجرہ بیان کیا اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی حضرت عسید بن حسیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے بخاطب ہو کر کہا ام المؤمنین خدا آپ کو جزائے خیر دے آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیس نہیں آیا جس سے خدا نے آپ کے نکلنے کا راستہ نہیں بتایا اور مسلمانوں کے لئے وہ ایک برکت بن گیا جب حضرت عائشہ صدیخہ کی ازدواجی زندگی کے نو برز گزر گئے تو آقا دو جہاں مرض وفات میں مبتلا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ دن علیل رہے ان تیرہ دنوں میں پانچ دن دیگر ازواج متحرات کے ہاں قیام فرمایا اور آٹھ دن حضرت عائشہ کے ہاں رہے شدد مرض کی کمزوری کی وجہ سے حضور اپنی مسواق حضرت عائشہ کو دیتے وہ اپنے دانتوں میں چھبا کر نرم کرتی اور پھر حضور استعمال فرماتے نو یا بارہ ربیع الاول گیارہ حضری کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتھر نے عالم قدس کی طرف پرواز کی اس وقت حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیخہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور پھر انہی کے حجر مبارک کو حضور کی عبدی آرامگاہ بننے کا شرف حاصل ہوا رخلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی فورٹی ایٹ ورس اٹھالیس ورس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہی ان سے باویس سو دس یعنی دو ہزار دو سو دس حدیث مروی ہیں بعض کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا ایک چوتائی حصہ حضرت عائشہ صدیخہ سے منخول ہے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ کے پاس نہ ہو یعنی ہر مسئلے کے متعلق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم تھا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن حدیث فقہ تاریخ اور علم الانصاب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا احنف بن قیس اور موسیٰ بن تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا حضرت معاویہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ بلیغ زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا کتب سیر میں متعدد روایتیں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دینی علوم کے علاوہ طب تاریخ اور شیر و عدب میں بھی دستگاہ حاصل تھی فی الحقیقت حضرت عائشہ صدیقہ کا پایہ علم و فضل اتنا بلند تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے سینکڑ و صفحات درکار ہے فضائل اخلاق کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ کا رتبہ بہت بلند تھا وہ بہت فیاز مہمان نواز اور غریب پرور تھی ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کو ایک لاکھ درہم بھیجے انہوں نے اسی وقت سب رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی اس دن روزے سے تھی شام ہوئی تو خادمہ نے کہا ام المؤمنین کیا اچھا ہوتا آپ نے اس رقم سے کچھ گوشت ہی افطار کے لیے خرید لیا ہوتا فرمایا تم نے یاد دلایا ہوتا حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس ستر ہزار کی رقم آئی انہوں نے ان کے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم راہ خدا میں دے دی اور دو پٹہ کا گوشت جھاڑ دیا موتہ امام مالک میں ہے کہ حضرت عائشہ ایک دن روزے سے تھی اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو لونڈی نے کہا شام کو افطار کس چیز سے کیجئے گا ام المؤمنین نے فرمایا یہ تو اس کو دے دو شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت حدیتاں بھیج دیا لونڈی نے فرمایا دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی ام المؤمنین کی فیاضی کی کوئی حد نہایت نہیں تھی حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے اور مو بولے بیٹے تھے اکثر ان کی خدمت کیا کرتے تھے خالہ کی فیاضیوں کو دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ وہ بھی گھبرا گئے اور ان کے مو سے نکل گیا کہ اب ان کا ہاتھ رکنا چاہیے حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی اور خسم کھالی کہ اب ابن زبیر سے کبھی نہ بولے گی ان کے ترکے کلام نے طول پکڑا تو حضرت عبداللہ بن زبیر بہت گھبرائے اور بڑی مشکل سے حضرت مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما کو بیچ میں ڈال کر اپنا قصور ماف کروایا حضرت عائشہ نے اپنی خسم توڑنے کا کفارہ میں چالیس غلام آزاد کیے انہیں جب یہ واقعہ یاد آتا تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا ابن سعاد رحمت اللہ علی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے رہنے کا مکان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں فروخت کر دیا تھا انہیں جو قیمت ملی وہ سب راہ خدا میں دے ڈالی ام المؤمنین حضرت عائشہ دن رات کا زیادہ حصہ عبادت میں یا لوگوں کو مسائل بتانے میں صرف کرتی تھی ان کا دل مہر و محبت اور افو و شفقت کا خزینہ تھا دشمنوں اور مخالفوں تک معاف کر دیتی مشہور شاعر صحابی حضرت حسان ابن سابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے واقعہ افق میں غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ کی مخالفت کی تھی حضرت عائشہ کو اس واقعہ کا بہت رنج تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت حسان ابن سابت رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کر دیا تھا اور ان کی بہت عزت کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد رشتے دار حضرت حسان کو واقعہ افق میں شرکت کی وجہ سے برا کہنا چاہتے تھے حضرت عائشہ نے ان کو سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ ان کو برعا مت کہو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شعراء مشرقین کو جواب دیتے تھے معاویہ بن خدیج نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا تھا اس لیے وہ ان سے قبیدہ خاطر تھی لیکن جب انہوں نے سنا کہ میدان جہاد میں معاویہ کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے کسی کے جانور مر جائے تو اسے اپنا جانور دے دیتے ہیں کسی کا غلام بھاگ جائے تو اسے اپنا غلام دے دیتے ہیں اور سب لوگ ان سے راضی ہیں تو فرمایا استغفراللہ جس شخص میں یہ اوصاف ہو میں اس سے اس بنا پر ناراض نہیں رہ سکتی کہ وہ میرا بھائی کا قاتل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا مانگتے سنا ہے کہ خداوندہ جو شخص میری امت کے ساتھ ملاطفت کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر جو اس کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی کر ام المؤمنین کو غیبت اور بدگوئی سے سخت اجتناب تھا ان سے مروی کسی حدیث میں کسی شخص کی توہین یا بدگوئی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس آتے قلب کا یہ عالم تھا کہ اپنی سوکنوں کی خوبیاں اور مناقب خوشدلی سے بیان کرتی تھی دل میں حد درجہ کا خوف خدا تھا بعض اوقات عبرت پذیری کی کوئی بات یاد آ جاتی تو بے اختیار رونے لگتی تھی ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا یہ کیوں فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا خدا کی خسم آپ نے کبھی دن میں دو بار بھی سیر ہو کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی کسرت سے پڑتی تھی تحجد اور چاست کی نماز کا ساری عمر ناغا نہیں کیا حج کی شدت سے پابند تھی اور رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزیں بھی بڑی کسرت سے رکھتی تھی حضرت عائشہ نے رمضان 58 حجری 58 حجری میں 67 سال کی عمر میں وفات پائی وسیعت کے مطابق رات کو بعد نماز وطر بقی میں دفن ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی لوگوں کا اتنا حجوم تھا کہ ایسا پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا ان کے انتخال سے تمام عالم اسلام میں صفے ماتم بچ گیا حضرت عائشہ صدیخہ کیے کوئی اولاد نہیں ہوئی انہوں نے حضور کے علشات کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ